ناظرین نیوز کلک میں خوش آمدید کوہ نور ہیرے کا نام تو یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہوگا جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے وہی دنیا کا مشہور ترین ہیرہ جسے انگریز اپنے دورہ حکومت کے بعد انڈیا سے لے گئے تھے اور جس کے بارے میں حال ہی میں یہ بحث چھڑی رہی کہ اس کا اصل حق دار کون ہے اور انڈیا کی عوام کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ برطانیہ کو ان کا یہ ہیرہ واپس کر دینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہیرہ برطانوی بادشاہ کی تاج پوشی میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا برطانوی شاہی محل کے مطابق اس سال بادشاہ چارلس اور ان کی اہلیہ کی تاج پوشی کی تقریب میں ملکہ کمیلہ کو جو تاج پہنایا جائے گا اس میں کوہنور نہیں ہوگا برطانوی خبر رساں ادارے بی بی سی کے مطابق چھ مئی کو ہونے والی تاج پوشی میں کمیلہ کو ملکہ میری کا تاج پہنایا جائے گا جو ٹنگ جارج پنجم کی اہلیہ تھی اور انیس سو دس سے انیس سو چھتیس تاک ان کی ملکہ تھی تاہم کوہنور جیسا تاریخ سے برپور ایک سو پانچ کیرٹ کا ہیرہ تقریب سے غائب ہوگا ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ ہیرہ تاج پوشی میں شامل نہیں کیا جا رہا جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آٹھ سٹمبر سن دوہزار بائیس کو برطانیہ پر طویل ترین حکمرانی کرنے والی ملکہ علیزبرگ دوم کا انتقال ہوا برطانوی ملکہ کا تاج میں جڑا ایک سو پچاس کیرٹ کا یہ نادر اور نایاب ہیرہ انیس سو سنتیس میں اس وقت ہندوستان سے لے جایا گیا تھا جب یہ خطہ برطانوی کلونی کا حیصہ تھا اسے ملکہ برطانیہ کے تاج میں تقریباً اٹھائی سو ہیروں اور قیمتی پتھروں کے ساتھ جڑا گیا تھا یہ ملکہ علیزبرگ دوم کی ملکیت تھا اور لندن ٹاور میں رکھا ہوا ہے اب جب کہ بادشاہ چارلس کی تاج پوشی ہونے جا رہی ہے تو اس تاریخی موقع پر ان کی اہلیہ ملکہ کمیلہ کے سر پر سجائے جانے والے تاج میں یہ ہیرہ استعمال نہیں ہو رہا شاہی محل کے مطابق ملکہ میری کا تاج ٹاور آف لندن سے ہٹا دیا جائے گا اور ملکہ کمیلہ کے سر کے سائز کے مطابق تبدیل کیا جائے گا برطانوی میڈیا کے مطابق حالیہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی موجودہ تاج کو دوبارہ تاج پوشی میں پیش کیا جائے گا مبسرین کا کہنا ہے کہ برطانوی شاہی محل کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہی خاندان نے بھی کوہ نور کو تاج کوشی کی تقریب سے خارج کر کے اپنی نو عبادیاتی تاریخ سے متعلق اختلاف سے بچنے کی کوشش کی ہے کیونکہ کوہ نور پر متعدد ملکوں کے دعوے جاری ہیں کوہ نور پر صرف بہارت ہی نہیں بلکہ پاکستان، افغانستان اور ایران بھی اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں ایک سو ستر کیرٹ کا جو سرخ ہیرہ جڑا ہوا ہے اسے دراصل تیرہ سو اکتر میں سکوتے غرناطا کے وقت غرناطا کے سلطان کی لاش سے پیڈروں نے چورا لیا تھا تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے کٹے ہوئے ہیروں میں سے ایک یہ پتھر ایس انڈیا کامپنی نے ہندوستان سے لیا تھا اور ملکہ وکٹوریا کو دیا تھا اس پتھر کی ملکیت پر برسوں سے تنازہ چل رہا ہے لیکن سپتمبر دو ہزار بائیس میں ملکہ الیزبت دوم کی موت کے بعد یہ مسئلہ ایک بار پھر سامنے آیا ہندوستان میں کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بلند آواز میں شور مچا رہے تھے کہ کیا ہیرے کو ایک بار پھر تاج پوشی کی تقریب میں استعمال کیا جائے گا خبر رسان ادارے اسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بہارت کے بعض حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر کوہ نور کو بھی تاج پوشی میں شامل کیا گیا تو یہ برطانوی استعمال کی جابرانہ تاریخ کی یادہانی ہو سکتی ہے ہندوستان میں برطانوی تجارتی کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد یہ ہیرہ اٹھارہ سو انچاس میں حاصل کیا تھا کمپنی نے بعد میں یہ ہیرہ ملکہ ویکٹوریا کو پیش کیا جس کے بعد یہ برطانوی شاہی خزانے کا حیصہ بن گیا اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ناظرین دیکھتے رہیے نیوز بلک